بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے حوریہ فاطمہ اسوال السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیا میں گھر میں نائٹی یعنی رات کا لباس پہن کر باپ یا بھائی کے سامنے آ سکتی ہوں نائٹی ڈھیلا ڈھالا ہے اور گھٹنوں سے کافی نیچے تک ہے لیکن اس کے نیچے شلوار یا انڈرویر نہیں پہنتی ہوں اسی صورت میں کیا میرا گھر والوں کے سامنے اس طرح کے لباس میں آنا صحیح ہے آپ رہنمائی فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے عورت کا اگر لباس اس کے گھٹنوں سے نیچے تک ہے تو گھٹنوں سے نیچے تک اگر لباس ہے تو یہ حصہ عورت اپنے محرم نشتداروں کے سامنے کھول سکتی ہے کیونکہ گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ محرموں کے واسطے سطر کے اندر داخل نہیں ہے اس لئے کوئی عورت اگر رات کا لباس پہن کر جو نائٹی ہوتی ہے رات کے لباس میں اگر محرم کے سامنے آ جائے اور اس کا لباس گھٹنوں سے نیچے تک چھپا ہوا ہو تو ایسی صورت میں محرم نشتداروں کے سامنے اس طرح ڈھیلہ ڈھارہ لباس پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کا لباس محرم کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے البتہ احتیاط اور عورت کے لئے شرم و حیاء اور عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس طرح کا جو لباس ہوتا ہے جو رات میں عورت پہنتی ہے اس طرح کا لباس پہن کر اپنے محرم کے سامنے بھی نہ آئے یہ عورت کے لئے زیادہ بہتر ہے چونکہ اس میں شرم و حیاء پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے فتنے کا اس میں کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوگا باقی اگر مجبوری کے اندر کسی کام کے اندر جلدبازی میں اگر کوئی عورت اپنے محارم کے سامنے نائٹی میں اور رات کے لباس میں اگر آ جائے اور اس کا سطر کا حصہ چھپا ہوا ہو جیسے اگھٹنے سے نیچے تک کا حصہ اگھٹنے سے نیچے تک اگر وہ سطر ہے اور دھکا ہوا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہن کرنا ہے شرم و حیاء والا اور اسی طریقے سے عدب کا لباس پہن کر کے محرم کے سامنے آئے یہی عورت کے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم